السلام علیکم جب میں فدھائیں چپٹر نمبر فور نمبر فور نمائیز ڈرائی اینگل کوئیڈیلیٹرن اینڈ پولیگون چپٹر نمبر فور کا نام ہے ٹرائی اینگل کی ٹائپ پڑھیں گے کوئیڈی لیٹرن پڑھیں گے پھر پولیگون پڑھیں گے تو سب سے پہلے ہم ڈیفائن کریں گے پولیگون کو کیونکہ جو بات شروع ہوتی ہے ٹرائی اینگل کی وہ بھی ٹرائنگل کی جو باشیر ہوتے ہیں وہ بھی پولیگونز ہوتے ہیں کیونکہ ٹرائنگل جو ہے وہ ایک پولیگون کی ہی فام ہوتی ہے تو پولیگون کی ہوتی ہے پولیگون is a is a close figure یا ڈائیگرام جسے بول سکتے ہیں with three or more three or more straight line segment segments line segments as its sides جو پولیگون ہوتی ہے وہ ایک ایسی close figure ہوتی ہے جس کی تین یا تین سے زیادہ جو sides ہوتی ہیں اور جو کے کن سے ملکے بنی ہوتی ہیں line segments trade cd جو line segment ہوتی ہیں ان سے ملکے بنتی ہیں یعنی تین یا تین سے زیادہ line segment کو join کر دیا جائے تو جو figure بنے گی تو وہ کیا بنے گی پولیگون اگر three side one تو پھر وہ سے کیا بولتے ہیں triangle try mean three تو triangle کو کس طرح define کر سکتے ہیں triangle is a figure a triangle is a figure with three edges with three edges and three vertices edges and three vertices vertices ٹھیک ہے یہ جو ہے basic shape ہوتی ہے کسی بھی geometry میں جو ہے basic shape ہوتی ہے جیسے کہ triangle کس طرح کی ہوتی ہے اس طرح ہوتی ہے اس کی یعنی try mean three اس کے تین edge ہوتے ہیں اور تین side ہوتے ہیں ایک side یہ دوسری یہ تیسری یہ ٹھیک ہے ایک side دو side اور تیسری اور اس کے تین edge ہوتے ہیں one two اور three ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم classification پڑھیں گے اس سے پہلے ہم angle کو define کریں گے angle different type کے angle کی definition ہم learn کریں گے تو سب سے پہلے angle کیا ہوتا ہے angle is far mean by two distinct rays جو angle کس طرح بنتا ہے angle can be formed angle can be formed by two distinct distinct mean دو بالکل مختلف direction میں جا رہی ہوں جو lines ان کی help سے بنتا ہے angle distinct rays with same end point یعنی کہ دو لائن جو ہیں وہ distinct دو لائن جن کا same end point یعنی کہ ایک ہی point سے وہ نکل رہی ہوں میٹو رہی ہوں یہاں باہر کی طرف جا رہی ہوں یعنی کہ یہ دیکھیں تو یہ دو لائن اسے کہہ رہیتے ہیں o a یعنی کہ ایک رے کیا اس میں o a اور دوسری کیا ray o b تو یعنی کہ ان کے درمیان جو angle بنے گا جو زاویہ بنے گا اسے کہا بولتے ہیں angle یعنی دو angle کس کب بنتا ہے جب two ray نکلے تو ان سے کیا بنتا ہے angle بنتا ہے اس کے بعد ہم angle کے different type پڑیں گے ایسا angle جو less than 90 degree اسے کیا بولیں گے acute angle acute angle an angle was my year is less than 90 90 degree angle کا جو unit ہوتا ہے وہ degree ہوتا ہے یہاں پھر radian ہوتا ہے ہم یہاں پر پڑیں گے degree most use کرتے ہیں تو ایسا angle جو 90 degree سے کام 90 degree کا angle کون سا ہوتا ہے جو 90 یعنی اس طرح جو دو line وہ perpendicular تو کون سا angle بنتی ہیں 90 degree آپ سارا کچھ right angle right angle کون سا ہوتا ہے جو 90 degree کے equal an angle woes measure is equal to to 90 degree جو 90 degree کے equal یعنی یہ 90 degree کے 90 سے کام ہوتا تو وہ کون سا ہوتا ہے cute angle اس کے بعد ہم پڑھیں گے obtuse angle an angle woes measure is greater than 90 90 degree and less than 180 degree یعنی 90 degree سے بڑھا ہو اور 180 degree سے چھوٹا اسے کیا بولیں گے ہم 180 degree کسی بھی straight line کا angle ہوتا ہے یہاں تک 180 degree یعنی 180 سے چھوٹا یہاں بھی کچھ بنے سو کیون angle ہوگا obtuse angle اس کے پاس straight angle jesse 180 angle ہوتا سکھ بولتے ہیں straight angle یعنی کہ an angle whose measure is equal to 180 degree یعنی 180 degree equal angle ہوتا سکھ بولتے straight angle اس کے بعد reflex angle reflex angle ایسا ہوتا 180 سے بڑھا اور less than 360 an angle whose measure is greater than 180 degree and less than and less than 360 degree یعنی کہ ایسا آنگل جس کی میئر جو ہے 360 ڈگری سے کام ہو سے کیا بولتے ہیں اور 180 سے بڑی ہو سے کیا بولتے ہیں reflex آنگل circle کا جو total آنگل ہوتا ہے وہ 360 ہوتا ہے یعنی کہ 360 آنگل کس کا ہوگا circle کا اس سے جو کام ہوگا وہ کون سا آنگل ہوگا reflex آنگل ہوگا 180 سے بڑا ہوگا اسے کیا بولیں گے reflex آنگل اب ہم different type کی triangles کو define کرتے ہیں classification of triangle ہم triangle کی جو classification ہیں وہ دو یعنی کہ two method کے ہوتے ہیں دو جو ہیں base کاری ہوتے ہیں دو method ایک تو وہ angle پہ base کاری ہوتی ہیں یعنی کہ different angle کی base پہ جو ہم انہیں نام دیتے ہیں اور دوسرا کون سے ہے کہ ہم ان کے جو side کی یعنی کہ ایک side کے corresponding اور دوسرا angles کے corresponding یعنی کہ ہم ان کی types بناتے ہیں تو سب سے پہلے ہم پڑھیں گے side کے corresponding three types ہوتی ہیں triangle کی equilator triangle کون سے ہوتی ہے triangle in which all three sides are equal in length in which all three sides are equal in length یعنی کہ ایسی triangle جس کی تینوں side کی جو length ہے وہ equal ہو یعنی کہ اس طرح کہ کوئی triangle ہو یعنی کہ اس کی یہ بھی length 2 cm ہو یہ بھی 2 cm ہو یہ بھی 2 cm یعنی کہ equal تینوں side کی جو length وہ same ہو تو اس triangle کو کیا بولیں گے ہم equilator triangle ٹھیک ہے اس کے بعد ہم پڑھیں گے ISO slash triangle تو اس کے بعد second type کے ISO اسے کیسے ترہا ریل کریں ISO slash triangle یعنی کہ اتنا کٹھا پڑھیں گے ISO slash triangle triangle کو میں short cut اس طرح لکھ رہا ہوں ٹھیک ہے یہ ایسی triangle ہوتی ہے جس میں جو کوئی بھی 2 cm جو triangle کی وہ equal ہوتی ہیں اور triangle in which any two sides in which any two sides are of triangle are equal in length یعنی کہ یعنی کہ ایسی triangle جس کی دو سائیڈوں کی length جو ہے وہ برابر ہو اسے کیا بولیں گے ہم ISO slash یعنی کہ یہ 2 cm ہو یہ 3 cm یہ بھی 3 cm یعنی کہ یہ دونوں سائیڈ کے ہیں وہ برابر ہیں جبکہ تیسری جو ہے وہ چھوٹی ہے تو اس کا مطلب ہے یہ کون سی triangle ہوگی ISO slash اس کے بعد جو ہے third والی type اس کی angle کی بیس پہ ہم سائیڈ کی length کی ہو a triangle in which all three sides all three sides are of different length یعنی کہ ایسی triangle جس میں جی تینوں سائیڈ کی جو length ہو وہ different ہو تو کسے کیوں سے بولیں گے triangle scale نہیں triangle اس کے بعد ہم پڑھیں گے angle کی بیس پہ جو ہم classification کرتے ہیں triangle کی تو سب سے پہلے acute angle triangle ایسی triangle جس میں جو ہے وہ کوئی نہ کوئی جو تینوں angle جہاں وہ cute ہوں یعنی کہ all three angle are acute یعنی کہ جو تینوں angle less than 90 degree ہو تو اس سے بولیں گے وہ کون سی triangle ہے acute angle اس کے کم از کم ایک 90 degree کا angle ہو یعنی کہ one angle of 90 degree یعنی کہ جس میں کم از کم ایک angle جو میر کتنی ہوں 90 degree سے کم بولیں گے right angle triangle اس کے بات ہوتا obtuse angle to obtuse angle triangle تو obtuse angle triangle کون سی ہوگی جس میں one angle obtuse ہو جس میں one angle کیا obtuse obtuse کا مطلب کون سی greater than 90 degree یعنی 90 degree سے greater ہو تو اسے کیا بولیں گے ہم obtuse angle triangle رائی angle